بہترین ڈراما سیل احرام جنو کی آنے والی اپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ اپیسوڈ ہے ناظرین آپ کو بتاؤتے چلے کہ اس اپیسوڈ میں کافی مزا آنے والا ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی شانی مان جاتا ہے بلکہ شانی شانزے کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا آپ کو اپنی دوست کی شادی پر ضرور جانا چاہیے یہ بات سنکر شانزے کے تو ہوشی اور جاتے ہیں شانزے پتہ نہیں کیا کیسے سوچتے ہیں لگ جاتی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ ان کی انٹری جیسے ہی ہوتی ہے وہاں پر تو اس کا باپ دے کر بڑا ہی حیران ہوتا ہے بلکہ اس کو گصہ آتا ہے بہت زیادہ اور وہ گصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ یہاں پر کیسے آگیا ہے کیونکہ اس نے تو کافی زیادہ اچھی پلاننگ کی ہوتی ہے اپنے بیٹی کے لیے لیکن اس کی بیٹی کا جو دل ہے وہ اس چیز پر بلکل بھی خوش نہیں ہے بلکہ بار بار اپنی بیوی سے یہی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے یہی سے اس بات کو ختم کر دیا جائے تو ہی بہتر ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بلکل بھی مانے والی نہیں ہے اور کہے گی کہ نہیں شانزے جو کرنا چاہتے ہیں اس کو ہی کرنے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کا موش رہی ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ شانزے کا وہ کہتا ہے کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا کہ شانی یہاں پر آیا ہے میں اس بات کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا ہوں بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے اور جتی جلدی ہو سکے اس کو اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے کیونکہ میں اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے کہ سن کر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی اور کہتی ہے کہ نہیں ایسا آپ کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا اگر آپ ایسے کریں گے تو اس کا ہی گھر برباد کریں گے اس لیے یہ سب باتیں سوچنا بلکل بھی بے فضول ہے اپنی اس کاروباری زندگی سے نکل کر اس اصل زندگی میں آ کر دیکھئے کہ اصل میں پیار محبت کیا چیز ہوتی ہے یعنی کہ وہ بھی اس کو کافی زیادہ باتیں سناتی ہے اور کافی تانے بھی دیتی ہے کیونکہ وہ بھی سارے زندگی ایسے ہی گزار چکی ہے اس لیے شان سے بھی اس پیار کی بھوگی ہے اس کو بھی کبھی اپنی فیملی سے کوئی پیار نہیں ملا ہے جس کے ویسے وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور روتی رہتی ہے اور چھانے کی فیملی کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے یعنی کہ آپ کے دل میں بلکل بھی خوشی نہیں ہے اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کا اندازہ آپ کے بیٹی کو ہو چکا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ قد بند کر دیجئے اور اپنی بیٹی کا اس بات میں برپور ساتھ دیجئے میں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر بیٹا تمہیں کیا ہوا کیوں تم نے اس طرح سے موڈ آف کیا ہوا ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ سجیلہ کی باتیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں ہر بات کوئی نہ کوئی نیا بند لے کر کھڑی ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی ہر نئی بات پر تذکرہ کر دیتی ہے اور کوئی نہ کوئی غلط بات کر کے میرا دل پریشان کر دیتی ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تو تمہیں ایک ہی مشورہ دوں گی کہ سجیلہ سے دور ہو جو ورنہ تمہاری زندگی کافی زیادہ اجیرن ہو سکتی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہیں اور آگے سے آپ دیکھیں گے کیوں کہتی ہے شانی کہتا ہے کہ آخر میں ایسے کیسا کر سکتا ہوں ساری زندگی کی بات ہے اور یہ میرے لیے بہت مشکل ہے آگے سے نادیہ اس کو سمجھاتی ہے کہ نہیں تمہیں اب اس بات کو ماننا ہی ہوگا یہ بات ماننی تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جا کے اپنے کمرے میں لیدہ جا کے سوچتا ہے کہ واقعی میں سجیلہ میں اور شانزے میں بہت فرق ہے سجیلہ کی ہر بات الٹ ہے اور شانزے کی ہر بات الٹ ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بار بار وہ اب اس کی انایات کو سوچ رہا ہے کہ کیا کیا اس نے احسان کیے ہیں شانزے نے اس کے اوپر اب بعد بات پر اس کی ہر بات اس کو یاد آ رہی ہے کیونکہ شانزے نے بھی اپنے دل سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ایک دن شانی کو ایسے کر کے ہی رہے گی اور وہ خود آ کے اس چیز کا اظہار کرے گا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ شانی کو کہہ دے یعنی وہ سوچ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں سے یہی بات کرتی ہے کہ میں آپ سے ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ خود وہ ادھر آ جائے گا اس لیے آپ لوگوں کو میرے لئے بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں بڑے اچھے طریقے سے کہ کیا ہونے والا ہے میری نیت میں کوئی بھی خوٹ نہیں ہے اور حقیقت بھی کچھ اس طرح ہی ہے کہ اس کی نیت میں کوئی خوٹ نہیں ہے کیونکہ آپ احساس ہو چکا ہے شانی کو بڑے ہی اچھے طریقے سے کہ واقعی میں سجیلا اور شان سے میں بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ شان سے سے تو کافی زیادہ پیار کیا تھا اس نے شانی نے لیکن اس نے اس کی بلکل بھی قدر نہیں کی اور ہر چیز میں اس کو ٹھکراتی رہی اور بار بار اس کو یہی کہتی رہی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ اتاس رہنے لگ جاتا ہے بہت زیادہ پریشان ہونے لگ جاتا ہے اور اٹھی سیدھی باتی کر کے اس کا دماغ کھاتی رہتی ہے آپ دیکھیں گے کہ سجیلا کی ماں اس کو سمجھاتی ہے سجیلا کو کہ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دو یہ باتیں بلکل بھی اچھی نئے لگتی ہیں تم آخر کب تک یہ حرکتیں کرتی رہو گی کیونکہ تم اس کا پیچھے ایسے پڑی رہو گی مجھے تمہاری یہ باتیں بلکل بھی پسند نہیں آ رہی اس پر وہ کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں میرے دل کو یہ لڑکا باتتا ہی نہیں اصل بات تو ہے ہی یہ وہ کہتی سے کہتی ہے کہ پہلے تو تم بڑی سرٹ تھی تو اب تمہیں کیا ہو گیا ہے اب تو تمہیں صرف پیسے کی خماری چڑھی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اب تو اس کی اچھی جاب بھی ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سجیلا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اس کی اچھی جاب ہے بات یہ ہے کہ وہ یہ جاب کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی اس کی ماں اور رمشا کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے سجیلا کی ماں رمشا سے کہتی ہے کہ تم اس کو سمجھانے کی کوشش کرو کیونکہ یہ لڑکی میری بات تو سن نہیں رہی میں چاہتی ہوں کہ تم اس کو سمجھاؤ اور دیکھو یہ کیا کرنا چاہتی ہے کیا اس کے دل میں چل رہا ہے مجھے اصل بات بتائے تاکہ میں شانی کو بھی بتانے کی قابل ہوں کہ آخر یہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اس پر آپ دیکھیں گے یہ رمشا کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شانی کے ساتھ اس کی شادی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ اچھا لڑکا ہے اور ہماری بہن جو ہے میں جانتی ہوں کہ یہ بلکل اور طرح کی ہے بہت ہی لالچی اور خودکرز ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو صاف صاف جواب دیتے ہیں پہلے ہی یہ نہ ہو کے بعد میں اس کی زندگی یہ لڑکی عذاب بنائیں میں یہ بلکل بھی پسند نہیں کروں گی آپ دیکھیں گے دوسری طرف جیسے ہی جاتا ہے شانی کر وہاں پر جا کر کافی پریشان ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر بیٹا تمہیں کیا ہوا کیوں تم نے اس طرح سے موڈ آف کیا ہوا ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ سجیلہ کی باتیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں ہر بات کوئی نہ کوئی نیا برن لے کر کھڑی ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی ہر نئی بات پر تذکرہ کر دیتی ہے اور کوئی نہ کوئی غلط بات کر کے میرا دل پریشان کر دیتی ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تو تمہیں ایک ہی مشورہ دوں گی کہ سجیلہ سے دور ہو جو ورنہ تمہاری زندگی کافی زیادہ اجیرن ہو سکتی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہیں اور آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے شانی کہتا ہے کہ آخر میں ایسے کیسا کر سکتا ہوں ساری زندگی کی بات ہے اور یہ میرے لیے بہت مشکل ہے آگے سے نادیہ اس کو سمجھاتی ہے کہ نہیں تمہیں اب اس بات کو ماننا ہی ہوگا یہ بات ماننی تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جا کے اپنے کمرے میں لیدہ جا کے سوچتا ہے کہ واقعی میں سجیلہ میں شانزے میں بہت فرق ہے سجیلہ کی ہر بات الٹ ہے اور شانزے کی ہر بات الٹ ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بار بار وہ اب اس کی انایات کو سوچ رہا ہے کہ کیا کیا اس نے احسان کیے ہیں شانزے نے اس کے اوپر اب بات بات پر اس کی ہر بات اس کو یاد آ رہی ہے کیونکہ شانزے نے بھی اپنے دل سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ایک دین شانی کو ایسے کر کے ہی رہے گی اور وہ خود آگے اس چیز کا اظہار کرے گا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ شانی کو کہہ دے یعنی وہ سوچ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں سے یہی بات کرتی ہے کہ میں آپ سے ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ سنیں کہ ایک دن آئے گا کہ خود وہ ادھر آ جائے گا اس لیے آپ لوگوں کو میرے لئے بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں بڑے اچھے طریقے سے کہ کیا ہونے والا ہے میری نیت میں کوئی بھی کھوٹ نہیں ہے